کہ کسے نو برائی دی دعوت دینا کسے نو برائی دی دعوت دینا اگر بندہ نماز نہیں پڑھ دا دوچھے نو بھی کہے کہ تُو نماز نہ پڑھیا کر اگر ایک بندہ سگرٹ پیندہ ہے دوچھے نو کہندہ تُو بھی پیویا کر ایک بندہ چس پیندہ ہے دوچھے نو کہندہ تُو بھی پیویا کر ایک بندہ گانے سندہ ہے دوچھے نو کہندہ تُو بھی سنیا کر یعنی برائی خود بھی کرنا پھر لوگاں برائی تھی دعوت دینا میرے پاک پیغمبر نے بڑی سختی دن علمانہ کیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ جڑا خود برائی کردہ ہے پھر دوسر برائی تھی لگاندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے بندے لو انہیں برائی تھی لگایا ہے جنہی دیر تک وہ برا کم کردہ روے گا جنہی دیر تک وہ گناہ کردہ روے گا یہ لگان والد نام آماز دنگر بھی گناہ لکھیا جائے گا آج اسی بڑا معمولی سمجھنے ہے اور یہ بھی بات نو یاد رکھو کہ گناہ دا نمونہ بننا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے یعنی تسی گناہ کر دے جی تسی کسی نو کہن دے نہیں کہ گناہ کر لیکن تونوں گناہ کر دے نو دیکھ کے اگر کوئی بندہ گناہ تھی لگ گیا اندہ گناہ بھی تو آڈے کھاتے در پہ جائے گا ایک باپ ہے سگرٹ پیندہ ہے یہ اپنی اولاد انہوں نہیں کہتا کہ تو سگرٹ پی لیکن اولاد دیکھتی ہے ساڑھا باپ پی رہا ہے باپ چرس پیندہ ہے بیٹا دیکھ رہا ہے باپ انہوں منا کردہ ہے بیٹا ہے برا کمیں تو نہیں کرنا لیکن بیٹا ہوں دیکھ کے کم کردہ ہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ اسے گناہ نو دیکھ کے اس بندے اندر گناہ دیکھ کے جیڑا بندہ گناہ تھی لگ جاندہ ہے اس بندے لے گناہ ہوئے گا جیڑے بندے نو دیکھ کے گناہ کیتا جا رہا ہے یہاں جیسی چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھنے ہیں گارتے اندر کیبر لگی ہے خود دیکھ رہے ہیں بیٹے نو منا کر رہے ہیں خود چرس پی رہے ہیں بیٹے نو منا کر رہے ہیں خود رسوار رکھ رہے ہیں بیٹے نو منع کر رہے ہیں کھو گانا سور رہے ہیں فیلمات دیکھ رہے ہیں بیٹے نو منع کر رہے ہیں آج معاشر دی اندر اے رواج بہن چکیا ہے اپنی ذات رو نہیں بچانا دوسرے انہوں بچان دی کوشش کرنے ہیں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جنہ بندہ گناہ تھی لگا ہے گناہ تھی آتی ہے گناہ کر رہے ہیں انہوں دیکھ کے جنہیں لوگ گناہ کرندے انہوں نے گناہ در کمی نہیں کیتی جائے گی انہوں نے نامہ مار دے اندر وہ گناہ لکھیا جائے گا کیونکہ ہی نا گناہ ہوں دے وہ دیکھ کے کیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیل نے حبیل کو قتل کیتا لیکن دنیا والے انہوں نے کیا کہ تسی قتل کرے آجے لوگ انہوں دیکھ کے سب تو پہلا قتل قبیل نے کیتا اپنے بھائی حبیل کو قتل کیتا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت دنہ تک دنیا در جنہیں قتل کیتے جاندے ہر قتل کرنوالے انہوں گناہ دیتا جائے گا لیکن انہوں دا گناہ ایک قبیل دیتا جائے گا کیونکہ قبیل نے دیکھ کے لوگا نے ایک قتل کرن دی شروعات کیتے اسے جڑا بندہ کسی گناہ دا آواز کرتا ہے اس گناہ نو دیکھ کے جنہی دے تک لوگ گناہ کرتے رہے ہیں انہوں دے گناہ در زافہ ہندہ ربے گا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی اگر کسی نے بھی دعا تے لگا دیندا ہے گناہ تے لگا دیندا ہے ایک گناہ تے لگانوالا انہوں انا گناہ ملے گا جنہ کے اس گناہ کرنوالے لگناہ ملدہ ہے اور گناہ کرنوالے لگناہ در کمی نہیں کیتی جائے گی یہ نہیں گناہ کرنے والے سمجھے میں انہوں تھوڑا گناہ ملے گا اور لگانے والے انہوں زیادہ ملے گا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک گناہ دی اندر بنا پرنے انہوں گناہ ملے گا جنہیں گناہ دی لگایا ہے اور انہوں گناہ انہوں ملے گا جیڑا گناہ کر رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ گناہ کرتا ہے اور لوگ پھر اندھی پیروی کر دینے اور اندھا گناہ اندھا رائج ہو جاندہ ہے کہ نسرہ دے اندر لوگاں دے نسرہ دے اندر لوگاں دے قبیلیاں دے اندر شہرہ دے اندر حتیٰ کہ ملکاں دے اندر وہ گناہ عام ہو جاندہ ہے لوگ اس گناہ دوں بار بار کر دے دیں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے بندہ جہنم اندر جائے گا کیونکہ اندھا گناہ ایسا گناہ ہے جنہیں لوگ آتی ہو گئے اور لوگ جنہی دیر تک یہ گناہ کر دے رہے ہیں دے اندر نامہ عام آدیتا اللہ گناہ لکھ دے رہے ہیں دے